بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھلے لیکچر میں بیٹا آپ لوگوں نے مین ڈیوییشن اور کو ایفیشنٹ آف مین ڈیوییشن کیلکولیٹ کرنا سیکھا اور اسے ایکسپلین کرنا سیکھا کہ مین ڈیوییشن کس سٹیٹسٹیکل کریکٹریسٹک کو ایلیبوریٹ کرتا ہے آج کے لیکچر میں آپ کوانٹائلز اور قوارٹائل ڈیوییشن یا سیمی انٹر قوارٹائل رینج کو معلوم کرنا سیکھیں گے قوارٹائل ڈیوییشن یہ ڈیسپرشن میجر ہے اور کوئیفیشنٹ آف قوارٹائل ڈیوییشن یہ ریلیٹیو ڈیسپرشن میجر ہے قوارٹائل ڈیوییشن معلوم کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے قوارٹائلز کی اور قوارٹائلز میجرز آف ڈیسپرشن نہیں ہے بلکہ میجر آف پوزیشن ہے جیسے میڈین میجر آف پوزیشن ہے یہ آپ کو کسی ڈیٹا سیٹ کے اندر وہ پوزیشن بتاتا ہے کہ جس کے ایدر سائٹ پر ڈیٹا ایکوالی ڈیسٹریبیوٹیڈ ہے ہاف اوبزیویشنز میگنیچیوڈ میں لیس ہیں اور ہاف اوبزیویشنز میگنیچیوڈ میں گریٹر ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس قوارٹائلز ہیں جتنے بھی میجر آف پوزیشنز ہیں انہیں کلیکٹیولی قوارٹائلز کہا جاتا ہے عام طور سے تین میجر آف پوزیشن بہت یوز ہوتے ہیں ان میں قوارٹائلز ڈیسائلز اور پرسنٹائلز دیکھیں یہ قوارٹائلز ہے یہاں این ہے اگر یہاں آر آ جائے تو یہ قوارٹائلز بن جائیں گے قوارٹائلز وہ سٹیٹسٹیکل پوزیشن میجر جو کسی ڈیٹا سیٹ کو چار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ہر بلوک میں ہر قوارٹر میں ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ڈیٹا ہوگا اسی طریقے سے ڈیسائلز ڈیکہ سے نکلا ہے ڈیسائلز یہ کسی بھی سٹ آف ڈیٹا کو ٹین ایکوالی ایکوالی پروپورشنل قوارٹرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں بلوک میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہر قوارٹر جو ہے وہ کل ڈیٹا کا ٹین پرسنٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ اوبزرویشنز ہیں اور ڈی تھری آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی تھرڈ ڈیسائل تو تھرڈ ڈیسائل وہ پوزیشن میجر ہے جس سے مگنیچیوٹ کے لحاظ سے تھرٹی ویلیوز کم ہیں اور سیونٹی ویلیوز زیادہ ہیں اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ اوبزرویشنز ہیں اگر آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ اوبزرویشنز ہیں تو سکسٹی ویلیوز ڈی تھری سے مگنیچیوٹ کے لحاظ سے کم اور ون ہنڈرڈ فورٹی زیادہ ہوں گی اسی طریقے سے پرسنٹائل نام سے ظاہر ہے پرسنٹ سے پرسنٹائل اس کا جینرہ پرسنٹ پرسنٹائل وہ پوزیشن میجرز ہیں جو کسی بھی ڈیٹا سیٹ کو سو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی پی فورٹی سیون وہ پوزیشن میجر ہے جس سے بائی مگنیچیوڈ فورٹی سیون ویلیوز کم اور ففٹی ٹری ویلیوز زیادہ ہوں گی اس پیراگراف میں آپ ان تمام چیزوں کو جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ کر کے بتائیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی تو آپ نے ان کی ڈیفنیشن کو یاد کرنا ہے قوارٹائلز کیا ہے یہ دیکھیں قوارٹائلز کیا ہے پھر ڈیسائلز کیا ہے یہ ڈیسائلز کی ڈیفنیشن یہاں پہ آپ کو ملے گی اور پرسنٹائل کیا ہے یہ آپ کو یہاں ملے گا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاء بیٹا آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم قوارٹائلز جو ہیں وہ کیسے معلوم کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے یہ یہ پاس ڈیٹا ہے اس ڈیٹا میں آپ کے پاس نو بیٹا ڈیٹا 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 ہوں جیسے یہاں ہمارے پاس 9 observation ہے اگر 15 observation ہوں اگر 21 observation ہوں تو کیا فارمولا ہوگا n plus 1 by 4 اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس 9 observation ہے تو 9 observation کو n plus 1 by 4 جی 9 plus 1 10 10 by 4 ہمارے پاس 2 point 5 آ جاتا ہے اب 2 point 5 کو آپ نے round off کر نا ہے so 2 point 5 ہمارے پاس بن جائے 3 third student third student کے جو marks ہیں وہ آپ q 1 ہے یہ دیکھیں آپ نے data کو arrange کیا ہوا ہے 32 سب سے کم marks 36 پھر اس سے زیادہ پھر 36 37 39 41 45 and so on اب دیکھیں یہ first observation ہے انہیں order statistic کہا جاتا ہے جب بھی آپ کسی rough data کو جب بھی آپ کسی primary data کو by magnitude order میں لکھتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں order statistics اور یہ بھی statistical summaries ہیں یہ statistical measures ہیں 32 یہ سب سے minimum value ہے by magnitude 36 اس سے زیادہ ہے 36 3rd number پھر 37 پھر 39 41 45 46 48 48 سے کہتے ہیں maximum order statistics 32 کو کہتے ہیں minimum order statistic تو اب آپ دیکھیں 3rd کو locate کریں 3rd آپ کے پاس 36 ہے وہ student جس کے 36 marks تھے وہ q1 ہے اب calculate کرتے ہیں q3 کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے q3 کا formula q3 ہے تو آپ نے n کو 3 سے multiply کرنا ہے 3 n plus 1 by 4 n kitna ہے 9 9 3 are 27 27 plus 1 کر لیں تو 28 28 کو 4 پہ divide کریں 4 7 are 28 تو marks obtained by the 7 student یہ آپ کے پاس 3rd quartile ہوگا تو ہمارے پاس q3 کتنا آگیا 45 marks دوبارہ سے آپ data کی طرف جائیں یہ دیکھیں 1st student کے marks 2nd 3rd 4th جو order میں ہیں اور یہ آپ کے پاس 5th 6th اور یہ 7th 7th student کے جو marks ہیں یہ آپ کے پاس 3rd quartile ہے اب آپ نے calculate کرنا ہے quartile deviation جی تو quartile deviation کے لیے دیکھیں وہیں student کے marks ہیں find the range and the coefficient of dispersion range اور coefficient of range کیا ہے maximum minus minimum یہ آپ کے پاس range آجائے گی اور اگر آپ range کی مدد سے coefficient of dispersion معلوم کرنا چاہتے ہیں تو maximum minus minimum divided by maximum plus minimum تو یہ آپ کے پاس coefficient of of range آجائے گا یہ زیادہ fruitful نہیں ہوتا ہمیں quartile deviation اور coefficient of quartile deviation کی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کے پاس formula ہے quartile deviation کا the interquartile range is a measure of dispersion defined by the difference between the third and the first quartiles inter quartile range quartiles کے درمیان فاصلہ اور and half of this range is called the semi interquartile range or the quartile deviation جب آپ interquartile range کو 2 پہ divide کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس measure of dispersion آگیا جیسے کہ standard deviation تھا جیسے کہ mean deviation تھا اسی طرح quartile deviation interquartile range کو 2 پہ divide کر لیں اب بیٹے اگر آپ سے کہا جائے کہ coefficient of quartile deviation calculate کریں تو coefficient of quartile deviation کا ہمارے پاس فارمولا ہے جو کہ relative measure ہے یاد ہے نا آپ coefficient of mean deviation coefficient of standard deviation یہ relative measures ہیں جو ہم different data set کو compare کرنے کے لئے ان کی variability کو compare کرنے کے لئے use کرتے جی جناب coefficient of quartile deviation q3 minus q1 q3 plus q1 اب اس سے جو آپ کے پاس fraction آئے اس سے جو آپ کے پاس fraction آئے اس کو آپ 100 سے multiply بھی کر سکتے لئے سکتے جو اب میں نے آپ کو quartile calculate کرنے کے لئے بتایا تھا اسی data کے لئے ہم نے quartile deviation calculate کیا that was 4.5 marks جی کیسے define کریں گے آپ 4.5 marks کو اگر average marks یاد ہے آپ کتنے تھے 39 اگر average marks 39 ہوں تو ہر student کے marks ان کی average marks سے 4.5 marks vary کریں گے ہر student on the average اپنے student class کا average student ہے اس سے کتنے marks vary کر رہے ہیں on the average 4.5 اب آپ نے coefficient of quartile deviation معلوم کیا یہ دیکھیں آپ کے پاس coefficient of quartile deviation تو 45 جو کہ third quartile تھا minus 36 جو کہ first quartile تھا divide کریں گے third quartile plus first quartile 9 by 81 .11 یعنی 11 percent variation ہے ہمارے پاس ان marks میں اگر آپ coefficient of quartile deviation معلوم کرتے dispersion اور آج کے lecture میں آپ نے quartile معلوم کرنا سیکھیں اور پھر quartile deviation کو calculate کرنا سیکھا اور پھر اس کا ریلیٹیو میجر یعنی کو ایفیشنٹ کیلکولیٹ کرنا سیکھا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ کو مومنٹس کو کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں ہم سکیونیس اور کورٹوسیز جو بہت اہم ڈسکریپٹیو میجر ہیں وہ بھی کیلکولیٹ